چمکا ہے پھر ہمارے زرخ کا منارہ ہے آسمان دیکھو یہ کر رہا اشارہ سوچسلینڈ میں تقریباً دو ہفتوں کے لیے مسجد محمود زرخ کے منارے کو امن کے جھنڈوں کے ساتھ سجایا گیا منارہ ہے آسمان دیکھو یہ کر رہا اشارہ شروع میں مجھے کافی فکر تھی کہ ہم کس طرح منارے کو امن کے رنگوں کے ساتھ ڈھام سکتے ہیں یہ آئیڈیا دراصل ہماری جماعت کا نہیں بلکہ باہر سے کسی نے مشورہ دیا کہ منارے کو امن کے رنگوں کے ساتھ ڈھامپنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوا اور مصبت اثرات سویس عوام میں دیکھنے کو ملے ہمیں ایمیلز مصول ہوئیں جس میں لوگوں نے اس کمپین کو بہت سرہا پھر کچھ ایسے بھی تھے جن کا شاید خدا پر ایمان تو نہیں تھا لیکن انہوں نے بھی ہماری اس کوشش کو بہت سرہا اسی طرح ایک شخص نے ہمیں لکھا کہ آپ لوگ امن کی آخری امید نظر آتے ہیں اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ پیغام اس کمپین کے ذریعے سے ملین لوگوں تک پہنچا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ اسلام ایک پر امن مذہب ہے اور مساجد امن اور رواداری کی علامت ہیں اور یہ کہ بین المذاہب ڈائیلوگ کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں صرف لوکل اور نیشنل سطح پر ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا نے نمائی سرخیوں کے ساتھ اس کو کور کیا اور اس طرح خدا کے وضل سے ان دو ہفتوں کے دوران تقریباً چھ ملین سے زائد لوگوں تک اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمپین کے ذریعے سے نیک نتائج ظاہر فرمائے بسالت احمد امٹی نیوز سویچسلینڈ